بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی نے فرمایا حدا سے جب بھی دعا مانگو مقدر مانگو عقل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے دار پر دیکھا ہے تھنڈا پانی انسان کو جلدی بڑا کر دیتا ہے صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں جو عورتیں بڑی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں جوان نظر آنے لگیں گی ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں زندگی بھر آپ کا میدہ حراب نہیں ہوگا چہرے کو پانی سے گیلہ کار کر اس پر پھٹکری کا ہلکا سا مساج کریں دانے مکمل طور پر ہتم ہو جائیں گے موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی اگر آپ صبح نہار موشہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر پی لیتے ہیں اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی دو پھل ایسے ہیں جو کسی کو ان کی حبصورتی میں چار چان لگانے کے لیے کافی ہیں مالٹا اور علیچی آپ کے کسی کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے اس کا غصہ بہت شدید ہے اس کے پاس جانے سے پہلے سو مرتبہ بسم اللہ شریف پار لیں قدو کھانا دل کے لیے نہایت اچھی چیز ہے سونے سے پہلے سار میں کنگا کریں اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں آئے گی زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے بعد کھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے بکری کے دودھ کے اندر سرسو کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگائیں بال جلدی لمبے ہو جائیں گے سیپ کھانے سے ہون حرکت میں آتا ہے سر پر بزارنا سرسو کے تیل کی مالش کریں دماغ کو طاقت ملتی ہے پیٹ کے اندر درد ہو نہار مو اسمگول کا چھلکا کھا لیا کریں چوکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ داگ دبے دور ہو جائیں گے چہرہ صاف اور شفاف رہے گا نہانے کے پوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے بلیڈ پریشر کے مریض گرم سالے مت کھائیں آئل کا استعمال کم کریں جن کو دل کا مرض ہو سبز علاچی استعمال کریں جن لوگوں کو شگر کا مرض ہو وہ چینی کی جگہ گر کا استعمال کریں اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر مٹاپا رکاور بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اس سے وزن کم ہوتا ہے خجور کھانے سے میدے کی تضابیہ دور ہو جاتی ہے کاجو کھاؤ اکل بڑھتی ہے نظر تیز ہوتی ہے پودوں اور درختوں کے پاس رہنے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے بڑا نہیں ہوتا صبح نہار مو پھلوں کا رس پینے سے بندے کے گردے ہمیشہ توانا رہتے ہیں جن کے کان میں بار بڑھ خجلی ہو تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کریں کھڑے ہو کر پانی پینے سے رزق میں کمی آتی ہے ہنگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پیپرو کا کینسر نہیں ہوتا جپانی پھل آنتوں کے زخم کے لیے مفید ہے کیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے لسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے سمندری نمک چاٹو وزن کم ہو جائے گا کھیرے کھاؤ لکوا نہیں ہوگا دیئے کی اندر ناڑیل کا تیل ڈالو دیا نہیں بوجھے گا امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے بال سیاہ کرنے کے لیے کلونجی کا تیل استعمال کریں سورج تلو ہونے سے قبل جاگ جایا کریں بہت سے کام سور جاتے ہیں اور وقت آہستہ چلتا ہے اگر بھونے چنے ایک مٹھی کھا لیے جائیں بار بار پشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی تمام اشیاء سے مرہوم رہینا دراصل اس کے ہدا کے عطا شدہ بکشش کا مذہر ہے اگر نعمتیں حاصل ہوں تو گویا اس کے لیے حکومت ہے مصیبتوں اور بلاؤں کا نصول نفس کا علاج ہے ہدا کا وعدہ نکت ہے ایسی عورت کبھی بڑی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی روزانہ تریف کرے دوب کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا رنگ بے رونک ہو جاتا ہے عورتوں کو بکری کے دودھ میں دہیں بنا کر اس میں لیمبو نچور کے روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کریں چند دنوں کے اندر چہرہ چمک چائے گا اگر آپ اپنے پودوں میں چٹکی برچینی ڈال دیں اس کی زندگی طویل ہو جاتی ہے انگور کھایا کریں اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور دماغ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کو ملوم ہے تھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے جو انسان عشاء سے قبل اکتالیس بار صورت فاتحہ پار کر دعا کرے پورا سال آنے والی تمام پرشانیوں اور مسیبتوں سے چھٹکارہ مل جائے گا سفید آٹا مید ایک مسائل کو بڑھاتا ہے آنتوں کے بیماریوں کا سبب بنتا ہے بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گاز پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کرے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی جداشت بہت مضبوط ہو جاتی ہے بکڑے کی چربی طاقت بڑھاتی ہے نیند پوری ہو جانے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو انسان کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں سبس کچھی مرچ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے لسن کا رس اور نمک پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کا در دور ہو جائے گا امرود کے پتے جبانے سے بواسیر کی بیماری جار سے ہتم ہو جائے گی انڈے کے چھلکے پیس کر پودوں میں ڈالو پودے بوجل بڑھنے لگیں گے اگر کسی کی دل میں کوئی بھی تکلیف ہو وہ فرد سیڑیاں چڑھنے سے گریز کرے یہ ہترناک ثابت ہو سکتا ہے دماغ کے مریض بھی پھپروں کی بیماری ہے ایسے افراد بھی سیڑیاں نہ چڑھیں مسالوں کو آگ روچنی کی تپس سے دور رکھیں ورنہ مسالوں کی ہشبو متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو جائے ساگودانے میں ایک کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں انشاءاللہ چاند دن میں میدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں گے آپ کو پرسکون نیند آئے گی نہار مکھجور استعمال کرنے سے آپ میں طاقت کی کبھی کمی نہیں ہوگی شام کے وقت کیلہ استعمال کرنے سے سینے میں بلگم پیدا ہوتا ہے ہارش کو دور بگانا ہے ناریل کے تیل میں کفور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں انشاءاللہ ہارش دور ہو جائے گی گھر کے اندر بلیاں پالنے سے فالج کا ہترہ اور دل کا دوڑا دوتھائی کام ہو جاتا ہے جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جڑیاں پار جاتی ہیں اس لئے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سکھیں آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا شگر کے مریض افراد کے لئے لوبیا کی سبزی نحائد فائدہ مند ہے قدو کا استعمال کریں بلیڈ پریشن نار مرہے گا ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دان چمکدار ہوتے ہیں ہواب میں شیر نظر آئے سمجھ لیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے ادرک کھانے سے پتھوں کو طاقت ملتی ہے زکام ہو جائے اس دوران دودھ پینے سے گریز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہوگا اسکرول نارمل کرنے کے لئے دوپہر کو ایک مٹھی چنے کھا لیں خجور کھانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا اگر آپ کا میدہ کمزور ہے ساگودانہ ایک کب دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں چند دن ایسا کرنے سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی بچوں کو اخروٹ کھلائیں رات کو سوتے وقت پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا زیادہ دیر پاؤں کے بال بیٹھنے سے حافظہ اور نظر کمزور ہو جائے گی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اس سے گھر کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں مجود ہوں اس کی صفائی کے لئے نمکین پانی استعمال کریں جلدی اور بہترین صاف ہو جائیں گی بلیڈ پریشر کے مریض گرم سالمت کھائیں آئل کا استعمال کم کریں جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز علاجی کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ اپنے گملوں میں چھٹکی برچین ہی ڈال دیتے ہیں ان کی عمر طویل ہو جاتی ہے انگور کھایا کریں اس سے دماغ تیز ہو جائے گا آپ کے دماغ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو معلوم ہے تھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے جو انسان عشاء سے قبل 41 بار صورت فاتح پڑھ کر دعا کرتا ہے پورا سال آنے والی تمام پرشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے سفید آٹا مید ایک مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گاز پر ننگے پون چلنا چاہیے روزانہ سلات کے اندر کھیڑے کا استعمال ضرور کریں رپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسواق کیا کرو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی چند دن میں ہتم ہو جائے گا بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے ہون کی کمی ہو جائے گنے کا رس پیئیں کچھا مروض کانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارکے گلاب کا استعمال کریں روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے حریر کا مربع قبض کو دور کرتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے مسواق روزانہ کرنے سے دانت اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں اگر مسورے پھولے ہیں نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچ کی بجائے اگر دودھ کا استعمال کیا جائے چہرے کی جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے رات سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کرنے سے چند دنوں میں چہرہ چمک جائے گا نظر کمزور ہو یا بنائی کا مسئلہ سونف اور دنیا کو ہم وزن لے کر باریک صفوف پنائیں اس صفوف کے برابر مسری شامل کار لیں دو کھانے کے چمچ تازہ پانی کے ہمراہ صوبہ شام استعمال کریں نظر کی کمزوری ہو یا دندلہ پان ہتم ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں بال گرنا باندھ ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا یعنی کہ اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دوپ میں ہو اور ایک سائے میں یہ بیماری پیدا کرتا ہے اگر آپ سوتے ہوئے ہراتے لیتے ہیں سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر گھرارے کار لیا کریں پیاز کی ہشبو سونے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے بندہ جلدی اندھا اور بیرہ ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے اگر آپ کے سار میں شدید درد ہے تو پالک کا استعمال نہ کریں اس سے آپ کے سار میں شدید درد بڑھ جائے گا گرم چیزیں مت کھائیں یہ دل کو کمزور کرتی ہیں اگر آپ کے ہاتھ یا چہرہ کا رنگ سیاہ ہے تو لیمبو کا رس لگا لیں ٹنڈی بلائی چہرے کا مساج کرنے سے داگ دبے دور ہوتے ہیں اور چہرہ ساف شفاف ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوصت کو دور کرتا ہے تمام پرندوں میں سب سے اکل والا پرندہ کبوتر ہے امراضِ میدہ میں سب سے بڑی بیماری میدے کی گیس ہے لونگ کا پوڈر چھٹکی بار پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کریں ورنہ آپ کے جگر کو ہون بنانے میں مشکل ہوگی سار میں تیر لگانے سے جویں ہتم ہو جاتی ہیں پانی پینے کے بعد کچھ تیر چال لیا کریں کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کریں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا کھانا کھا کر فوری نحایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا چن لوگوں کا میدہ کمزور ہے وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں ان سے ان کی غزہ جلدی حضب ہوگی میدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا رات کو کھانا کھانے کے بعد گھڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوز تھے انشاءاللہ کبھی بدحضبی نہیں ہوگی چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں گوشت کھانا ہشپو سونگنا کسرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہنا جو ہر چیز راک کر بھول جاتا ہے ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو اکیس بار پڑے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤگے اپنے پروسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ مومن بن جاؤگے ممکن ہو تو جمعیرات کو سفر کا آغاز کرو کیونکہ جمعیرات کو سفر کا آغاز کرنا سنت ہے جب بیٹھو جوتے اتار کر بیٹھو تاکے تمہارے قدم آرام پائیں چہرے کو ساپ رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کھانے سے قبل دو گلاس پانی پی لیا کریں مچھلی کا تیل ناکھ میں ڈالنے سے پیٹھ کی چربی پیگل جاتی ہے گائیں کا بچھرا گھر میں رکھ دیا جائے تو سانس کی بیماری ہتم ہو جاتی ہے روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹھ کی گیس نہیں بنے گی پکوڑے بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال کریں بلیڈ پریشر لیول میں رہے گا اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی پوچھا لگائے اس میں نمک ڈال کر لگائیں اس سے مکھیاں نہیں آتی زتون کے تیل سے نیم گرم زتون کے تیل کا ایک کترہ ڈال لیں رات کے وقت صرف تین بادام کھا کر سوئیں چہرے کی جل ساپ ہو جائے گی پانی زیادہ استعمال کرنے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوگی جو رو میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر کچھ تیر پاؤں پانی میں ڈبو دیں پہانہ کرنے میں جلدی کیا کریں قبض نہیں ہوگی دنیا میں سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا شکریہ